شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ادویات کی قیمتوں میں اس فیصلے کو واپس لے کیمرا ٹیم کے ساتھ آشک حسین روز نیوز حیدر آباد سرگودہ سے آپ کو بتائیں جہاں پہ مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا شہری کہتے ہیں حکومت ریلیف کے دعوے کرتی ہے عمل نہیں کرتی سرگودہ کے شہری مہنگائی پر کیا کہتے ہیں اپ ڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ روز نیوز تصور مریانا سے جی تصور آگاہ کیجئے گا جی بلکل ملک کے دیگر شہریوں کی طرح سرگودہ میں بھی مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے کابو ہے شائع خردنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کار رہی ہیں چینی ایک سو داس اور بیس کے قریب جو ہے کلو مل رہی ہے جبکہ آٹا ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا رہا ہے مل بھی رہا ہے تو یارہ سو اور بارہ سو کے قریب جو ہے بیس کلو آٹے کا تھیلہ مل رہا ہے اور وہ بھی انتہائی ناکس ہے اور جبکہ سبزی کی باتیں کی جائیں تو کوئی سبزی بھی آجے جو ڈیٹ سو اور سو کے قریب جو ہے کلو ایک کلو ملتی ہے اور اس کے ساتھ اگر زلی انتظامی کی بات کی جائے تو ڈی سی سرگودہ اور اے سی سرگودہ جو ہیں وہ ماز اے سی کمروں میں بیٹھ کے سب اچھا کا نعرہ لاب رہے ہیں کہیں کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے نجاز پروڑ مافیا کے سامنے بیباس نظر آ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے جانی کی کوششی کرتے ہیں کہ وہ اس مہنگائی سے کس طرح پرشان ہیں جی میں سرگودہ کا شہری ہوں اور یہاں کی مہنگائی کا یہ عالم ہے جو چیئرمین پرائیس کومیٹی کے ہیں ان کے گھروں میں تازہ گوشت بھی چلا جاتا ہے ان کے فریجیں بھار جاتی ہیں تازہ سبزیاں بھی چلی جاتی ہیں اور جتنے بھی پھر سبزی فیروشوں گوشت فیروشوں دکانداروں وہ من مرضی کے ریڈ لگاتے ہیں کہ لسٹیں پڑی ہوتی ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے وہ لکھنے کی ہاتھ تک لسٹیں پڑی ہیں وہ جو مرضی ریڈ لگتا ہے گوشت والے کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے ہم نے تو یہ ریڈ لگانا یہ پانی والا نہیں ہے یہ خوشک فلانا ہے اور عدویات کو دیکھا جائے تو مریض جو ہیں وہ مر رہے ہیں لوگوں کی اپروچ سے وہ عدویات جو ہیں وہ بہت دور چلی گئی ہیں حالیہ یہ جو اضافہ ہوا ہے اس میں بہت سارے لوگ پرشان ہیں حکومت سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور یہ پرائز کو کنٹرول کیا جائے میرے خیالت ہے کوئی مجڑی فیل ہوگی بلکل ٹوٹلی کیوں کہتے ہیں انتظامیہ نام دی کوئی چیز نہیں ہے سبزی بہلو کوئی چیز بہلو اسمان نہ لکلنا کر رہی ہے انتظامیہ کوئی اپنا دفترنج بیٹھی باہر تا نکل دی نہیں ہے نہ کوئی پوچھنے اللہ جی اس طرح شہریوں کو بھی یہی کہنا تھا کہ جس طرح پہلے مہنگائی میں ہوشربہ اضافہ کیا گیا ہے اس طرح دیویات میں بھی جو ہے وہ ہوشربہ اضافہ کر کے بستر علالت پر پڑھنے والے مریضوں کے لیے جو ہے زندگی کی سانسیں بھی روکی جا رہی ہیں ہمارے انتظامیے سے لوگوں کا یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خدا رہا اس مہنگائی کو جبا شکریہ تصور ملیانہ اب روح کرتے ہیں شیخ اپورا شیخ اپورا کے علاقے چینہ ورکہ میں ظالم شوہر نے اپنی بیوی کو بیٹے سمیں زہر دے کر قتل کر دیا میڈیکل رپورٹ میں ثابت ہونے کے بعد ابھی تک پولیس نے مقدمہ درش نہیں کیا متاثرہ خاندان در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے عبدالورک خالق ورک کی ریپورٹ دیکھتے ہیں شیخ اپورا کے علاقے چینہ ورکہ میں ظالم شوہر نے بیوی کو بیٹے سمیں زہر دے کر قتل کر دیا سٹی فاروق آباد کے رہشی مہنت کش محمد رفیق کی بیٹی زینب کی شادی چار سر قبر سفدر آباد کے رہشی عمر شزاد سے ہوئی جو کہ اکثر زینب کو مارتا اور پیٹتا تھا زینب کے بطن سے اس کا ایک تین سالہ بچہ ابراہیم ہی تھا مجبور مامر شزاد نے اپنے بائیوں اور ساتھیوں سے مل کر زینب بیوی اور اس کے بیٹے ابراہیم کو زہر دے کر مار ڈالا مقتولہ کی والدہ زہدہ پروین کے مطابق ایک سال کب اپنے بائیوں سے مل کر میرے نواسے اور بیٹی کو قتل کر دیا گیا جس کی قبرکشوئی کروا کر میڈیکر بورٹ کی بنا پر ایک مظلوکی انہوں نے اپنا اپنا پینین دیتا ہونے رپورٹ آگئے کہ اینا دی دونہ دی موت جڑی ہے جاری لے کیمیکل نہ ہوئی ہے اس کو بعد اسی فطر کے رپورٹ لے کے تھانے جی گئے ہیں تھانے آدم درخواست دیتی ہے انہوں نے سانو ڈی پیو دے گول کال دیتا کہ ڈی پیو کو چلے جائے ڈی پیو کو گئے ہیں ڈی پیو نے دینا درخواست لے ہی ہے ڈی پیو نے اگے سانو لیگل ڈی ایس پی دے گے پہ ہزتا ہے کہ اوہ مطلب کے اوہ تاڑا پرچہ درجے کرے گا لہذا سانو اوہ ملزمان جڑے نے باہاثر نے چوری لوگ نے انہوں کو پیسہ بے با ہے وہ پیسہ لائی جائے رہے ہیں ساڑھی شنوائی کیتے نہیں ہو رہی نہ تھانے چاہ رہی ہیں نہ ڈی پیو مطلب کہ آ رہی ہیں ساڑھے مطلب کے اپیل یا وزیر اعلہ کے مطلب کے آئی جی پنجاب کے وزیری آدم کے ساتھ یہ پی لیا کہ ہی مطلب کے غریب لوگ ہیں ساتھی مطلب کے سانو انصاف دیتا جاوے ہم زیادہ پرویر ہیں میں فروقہ بہت درین والی ہیں میری بیٹی زینب عبراہیم نے زریلے کیمیکر زہر دے کے انہ دے سسرال والیانے مہدار پلس ہوئے نہیں میری زینب انصاف دیتا جائے میری ایک مہندے قاتلان کے رفتار کی طرح مکتولہ زینب کے برسہ نے وزیر اعلہ پنجاب آئی جی پنجاب اور ڈی پیو شیخ حفرہ سے انصاف کی اپیل کی ہے سی سی پیو لاہار پولیس کو فرینڈلی پولیس بنانے کے لیے کوشہ مگر پولیس اپنا قبلہ درست کرنے کو تیار نہیں چار روز پہلے خاتون کو بربریت کا نشانہ بنانے مارے ملزم کو پولیس گرفتار کرنے سے گریزہ سی سی پیو لاہار کے نوٹس پر پولیس نے ملزم کو دو ہی گھنٹے میں گرفتار کر لیا اس حوال سے مزید جانتے ہیں لاہار سے روز نیوز کے نمائندے آزم باجوا سے جی بلکہ سی سی پیو لاہار لاہار پولیس کا قبلہ درست کرنے اور پولیس کو فرینڈلی پولیس بنانے کے حوالے کوشہ دکھائی دے رہے ہیں اس حوالے سے سی سی پیو لاہار کی جانب سے گزشتہ دنوں تھانا گرین ٹون کے علاقہ میں خاتون کو بربریت کا نشانہ بنانے والے ملزم کی عدم گرفتاری پر جو ہے وہ اکشن لیا گیا اور سی سی پیو لاہار کی جانب سے تھانا اندرسیگیشن پولیس گرین ٹون کو جو ہے ملزم کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر گرفتار کرنے کے حکمات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے تھے تو اس حوالے سے تھانا گرین ٹون کی اندرسیگیشن پولیس نے چوبیس گھنٹوں کی بجائے جو ہے دو گھنٹوں کے اندر ملزم انصر چوہان کو گردتار کر کے حوالات میں بند کر دیا اور اس کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز بھی کر دیا تو اس طرح سی سی پیو لاہور جیسے ہی لاہور میں ہونے والے کسی بھی جرم کا ایکشن لیتے ہیں تو لاہور پلیس پوری طور پر متحرک ہوتی ہے اور ملزم کو گردتار کر کے جو ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے جس جرم کا ایکشن سی سی پیو لاہور نہیں لیتے لاہور پلیس اس جرم کو جو ہے پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں اور اپنے جو ہے پرانے حربے استعمال کرتے ہوئے اسے اس میں تقریب کا مظاہرہ کر دی ہے اسی طرح سی سی پیو لاہور نے جو ہے تھانا چون میں ایک مقدمے کی ناکست تفتیش کرنے پر جو ہے اسیسٹن صاحبہ انسپیکٹر محمد صادق کے خلاف بھی کاروائی کی ہے اور اس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے سی سی پیو لاہور نے انیس سو سپانویں ایکٹ بی کہتا ہے جو ہے ملزم کے خلاف ایک سو پچھ پنجا سی کا مقدمہ درج کروا کے اس کو بھی تانا چون کی حوالات میں بند کروا دیا سی سی پیو لاہور کے مطابق جو ہے آہ سیسٹن صاحبہ انسپیکٹر محمد صادق نے مقدمے کی ناکست تفتیش کی اور ملزم آن کے ساتھ ساتھ باز ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جو سائل تھا جس نے مقدمہ درج کروایا تھا جو مدعی مقدمہ تھا اسے حصول انصاف میں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو لاہور پولیس کا قبلہ درست کرنے کے لیے سی سی پیو لاہور جو ہے وہ قوشہ دکھائی دے رہے ہیں اور پولیس کو فرنڈلی بنانے کے حوالے سے ان کی جانب سے کوششیں جاری ہیں اور شہر میں ہونے والے جو جرائم ہیں ان کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے یہ سی سی پیو لاہور جو ہیں وہ کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں جی شکریہ آزم باجوا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں قوموں کے معمار کرا دیے جانے والے اسازہ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے علم کی شبہ جرانے والے پورے عالم کو علم کی روشری سے منور کر دیتے ہیں اور یہ کام کرنے والے کو استاد کہا جاتا ہے استاد کسی بھی معاشرے کی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور اس لیے ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے ہر سال پانچ اکتوبر کو اسازہ کا عالمی دن منایا جاتا ہے گھر سے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بچے کو معاشرے میں مقام حاصل کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے استاد کہتے ہیں اسازہ کے عالمی دن کے مناسبت سے ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں طلبہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں معروف فلسفی استاد ارستو کا بھی کال ہے کہ ماں با بچے کو پیدا کرتے ہیں اور استاد اسے اچھی زندگی گزارنے کا فن سکھاتا ہے تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ معاشرے تعلیم کے ساتھ اسازہ کو قوم کے معمار کا درجہ دیتے ہیں وہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں آج ملک بھر کی طرح بہاڑی میں بھی اسازہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اسازہ قوم کے معمار ہیں لیکن ان کے درپیش مسائل کے حل کو لے کر ہی انہیں عزت و تقریم دی جا سکتی ہے اسازہ کے عالمی دن کے موقع پر بہاڑی سے حاشم سلطان کی یہ اسازہ کا عالمی دن ہر سال پانچ کتبر کو منایا جاتا ہے جس کی ابتداء انیس سو چورہنوے میں ہوئی یونیسیف اور یونیسکو تعلیم سے منسلک دیگر اداروں کی جانب سے اس دن جہاں اسازہ کو خراج تحصید پیش کیا جاتا ہے وہ ان کے مسائل کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے جو انہیں درپیش ہے اسازہ ایک اچھے تعلیمی نظام کا بنیادی انصر ہے اس کی روح ہے اور جب تک اسازہ کو معاشرے میں عزت نفس نہیں ملتی وہ مقام نہیں ملتا جس کے وہ محسطک ہیں وہ اپنے فرائز کو بہخوبی انجام دے سکتے ہیں چیئر پیرسن پنجاب ٹیچرز یونیر ازرا عبدالحی کا کہنا ہے کہ آج عالمی دنیا ورڈ ٹیچر ڈے منارہی ہے لیکن ہمارے ہاں ٹیچرز کو کرونا ایس و پیز کے نام پر محتل کیا جا رہا ہے یہ کونسی تقریم ہے جو قوم کو میماروں کی جا رہی ہے اس لیے ہم آج کے دن بعضوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کا تدریسی عمل کو جاری رکھیے ہوئے ہیں عالمی یومی اسازہ دنیا کے کئی ممالک میں اسازہ کا عالمی دن یا ورڈ ٹیچر ڈے کے طور پر بنایا جاتا ہے یومی اسازہ بنانے کا مقصد معاشرے میں اسازہ کے اہم کردار کو جاگر کرنا ہے اس دن کے مناسبت سے دنیا بھر میں کئی سیمنارز کانفرنس سے تقریبات کا انقاط کیا جاتا ہے آج کے دن یہ احد کیا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں تعلیم کو عام کیا جائے گا اور بلند میار تعلیم کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا اس عظیم مقصد کے لیے حصول کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں پیشہ اور اسازہ کو ان کا جائز مقام ملے اور انہیں دور جدید میں نظام تعلیمیں ہونے والی تبدیلیوں میں وقتن وقتن باخبر رکھا جائے قوم کی ان مماروں کو پوری قوم کا سلام کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہاری پی ڈی ایم اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کی سربراہی کی مدد کا تائین کیا جائے گا مساق پاکستان معاہدے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دیا جانے کا امکان پی ڈی ایم کے دیگر مرکزی ادھے داران کا بھی فیصلہ کیا جائے گا پی ڈی ایم اجلاس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کی سربراہی کی مدد کا تائین کیا جائے گا مساق پاکستان معاہدے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دیا جانے کا امکان ہے دوسری جانے پی ڈی ایم کے دیگر مرکزی ادھے داران کا بھی فیصلہ کیا جائے گا پی ڈی ایم اجلاس پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا پی ٹی ایم کی سرورائی کی مدد کا تائین بھی کیا جائے گا ماریم اورنگزیب کی نواز شریف اور دیگر کے خلاف خداری کے مقدمے کی مزمت کہتی ہیں خداری کا مقدمہ حکومتی بکھلاہٹ ہے خداری کا مقدمہ سیلیکٹڈ حکومت کے اقتدار سے روانگی کا پروانہ ہے خداری کا مقدمہ سیاسی مخالفین کی حب الوطنی کا سیٹریفیکیٹ ہے ترجمان مسلم لگنون ماریم اورنگزیب کی نواز شریف اور دیگر کے خلاف خداری کے مقدمے کی شدید مزمت ماریم اورنگزیب کہتی ہیں خداری کا مقدمہ حکومتی بکھلاہٹ ہے خداری کا مقدمہ سیلیکٹڈ حکومت کی اقتدار سے روانگی کا پروانہ ہے خداری کا مقدمہ سیاسی مخالفین کی حب الوطنی کا سیٹریفیکیٹ ہے اور چودری شگر ملکیس میں شواز شریف اور ماریم نواز کی گیرہ مزید سخت کر دیا گیا نیب لاہور کی جانب سے چودری شگر ملز ریفرنس کی تیاری بکمل کر لی گئی ریفرنس منظوری کے لیے روان ماں ہیڈکوائٹر بھیجوائے جائے گا نواز شریف حسین نواز مریم نواز شہواز شریف سمیت تیرہ ملزمان نامزد کرنے کا فیصلہ ریفرنس میں پچاس سے زائد گواہ شامل کی اجانے کا امکان ذرائع کے مطابق چودری شگر ملز اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے رکوم آنی ہیں انیس سو بانوے میں نواز شریف کو خیر ملکی کمپنی نے ایک کروڑ پچپن لاکھ روپے فرام کیے کمپنی نے پیسے کیوں دیئے کمپنی کا بالے کون تھا یہ معلوم نہ ہو سکا دو ہزار ایک سے سترہ کے درمیان خیر ملکیوں کے نام پر عربوں کی سرمایہ کاری کی گئے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ چودری شگر ملز کیس نواز شریف اور مریم نواز کے گیرد گھیرہ مزید سخت کر دیا گیا نیب لاہور کی جان سے چودری شگر میرز ریفرنس کی تیاری مکمل کر لی گئی ریفرنس منظوری کے لیے روامہ ہیڈکوارٹر بھیجوائے جائے گا نواز شریف حسین نواز مریم نواز شباز شریف سمیت ایرہ ملزمہ نامزد کر لیے گئے ذرائع کے مطابع ریفرنس میں پچاس سے زائد گواہ شامل ہیں انیس سو بانوے میں نواز شریف کو خیر ملکی کمپنی نے ایک کروڑ پچپن لاکھ روپے فراہم کیے تھے کمپنی نے پیسے کیوں دیئے کمپنی کا مالک کون تھا یہ معلوم نہ ہو سکا دو ہزار ایک سے سترہ کے درمیان غیر ملکی کمپنیوں کے نام پر اربو روپے کی سرمایہ کاری کی گئے اور ایف ایٹی ایف کا اجلاس فانانشل ایکشن ٹانس فور کا ورچول اجلاس اکیس سے تئیس سکتوبر تک ہوگا پاکستان ستائیس اداف پر کارکتگی پیش کرے گا گزشتہ اجلاس تک پاکستان ستائیس نکاتی ایکشن پین میں سے چودہ پر عمل درامت کر چکا ہے اپڈیٹ کریں ایف ایٹی ایف اجلاس کے حوالے سے تو فانانشل ایکشن ٹانس فور کا ورچول اجلاس اکیس سے ستائیس سکتوبر تک ہوگا پاکستان ستائیس اداف پر کارکتگی پیش کرے گا گزشتہ اجلاس تک پاکستان ستائیس نکاتی ایکشن پین میں سے چودہ نکات پر عمل درامت کر چکا ہے اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے قومی کیکٹین کے سابق اپتان اور سویمنگ کے سلطان وسیم اکرم نے ایک بار پھر کراچی کے ساحل پر گنگی پر اپنی آواز بلند کی وسیم اکرم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک اور ویڈیو شیئر کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ سوچا تھا ہفتے کے بعد پیر پہلا دن ہے سمندر پر مزا آئے گا لیکن میں نے اپنی بیوی کو سی ویو پر لاکر بہت بڑی غلطی کر دی مارننگ آئی تھوٹ کہ میرا فرس دی آف تومیگ مزا آئے گا بندے ہے بہت بہت بڑی غلطی کر دی میں نے اپنی بیوی کو سی ویو پر لاکر یہ حال دیں پیچھو میرا کسی کو بلیم نہیں کرنا اپنے آپ کو بلیم کرنا ایز ای نیشن پوری دنیا کو کہتی ہے کہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے لوگ بڑے خوبصورت ہیں لوگ خوبصورت ہیں مگر گندے بھی آئے گلتے منو اور جو بھی سوشل میڈیا کو شوق ہے نا ڈوائزے دینے گا کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہمارا کیسے چینج کیا جائے یہ گن سارا سمندر سے آیا ہے جو آپ سمندر میں ڈالتے ہیں وہ ہائیو اٹیج کے ساتھ باہر آتا ہے یہاں سے نہیں گرا یہاں تو ہے یہاں لوگوں نے تو کیا ہوا ہے پڑے یہ سمندر کا گند ہے اب کچھ خبریں بیلنقوامی منظرنامی سے کرونا وارس کا شکار امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم ہامیوں کو شکری ادا کرنے کے لئے ہسپتال سے باہر آگ ہے ڈانلڈ ٹرم نے گاڑی کے اندر سے ہاتھ ہلا کر شکری ادا کیا اس سے بعد امریکی صدر واپس ملچری ہسپلال چلے گئے اس سے پہلے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے ایک اور ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ایک بار پھر ڈاکٹروں نرسوں اور سیکیورٹی حکام کا شکریہ ادا کیا ڈانلڈ ٹرم نے پیخام میں کہا کہ انہوں نے کرونا کے بارے میں بہت کچھ سیکھا کرونا سے مطالق اسی طرح سیکھا جیسے اسکول میں سیکھتے ہیں ہ theoretہ مس لایچی کی ایر کے کے دشا، تلینہ میں ڈانلڈ، ورور کلیو، سیکھتے ہیں وہاں ہمار جوارج ، بھی ہے ، ڈرسے ، بھرکشمواہد ، پیشماری آن sadانت ، اور ہماراً ہماراً کسابلس ، بگرس پیوٹوں کو، بیشترین رہنگیٹ ، ڈیو ٹیرم پیشتر من را ویڈیو ٹوی اسے ہیں ساری میں پیشتر بھی سویگوٹ سوڑی تولیی لوگاً کسی لیکنیتر ہماراً کسی سوڑی تکیثم رہاً کسی پیشترود Pہنی میں سوڑی آنے اور عالمی وبا کرونا وائر سے دنیا بھر میں تین کروڑ تریپن لاکھ تیرانوے ہزار آٹھ سو آٹھ افراد متاثر اور دس لاکھ اکتالیس ہزار ساس سو آٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں کرونا سے سیتیاب افراد کی تعداد دو کروڑ چیاسر لاکھ انیس ہزار آٹھ سو بانوے ہو گئے ستتر لاکھ بیالیس ہزار ایک سو چھتیس ایکٹیو کیسز ہیں امریکہ کرونا وائر سے متاثر ہونے والی ممالک میں پہلے نمبر پر ہے جہاں دو لاکھ بارہ ہزار چھس سو گیارہ افراد جان کی واضح ہار چکے چھتر لاکھ چھتیس ہزار نو سو بارہ افراد میں کروڑا وائرز کی تشکیص ہوئی بھارت کے بات کریں تو کروڑا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں چھانسٹھ لاکھ بائیس ہزار افراد میں کروڑا کی تشکیص ہوئی ایک لاکھ دو ہزار ساتھ سو چودہ امفات ہوئی برازیل کروڑا کے حساب سے تیسر نمبر پر ہے جہاں انچاس لاکھ پندرہ ہزار دو سو نو سی افراد متاثر اور ایک لاکھ چھالیس ہزار تین سو پچھتر امفات ہوئی ہیں امفات کی مجموعی تعداد اکیس ہزار تین سو اٹھامن ہو گئے اور نیوزیلینڈ نے کروڑا وائرز کو دوبارہ شکست دے دی آکلنڈ میں کروڑا پر کابو پانے کے لیے پابندیا اسی ہفتے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے اعلان کرتی ہوئے کہا کہ نیوزیلینڈ نے کروڑا وائرز کو دوبارہ شکست دے دی وزیراعظم نے آکلنڈ میں کروڑا پر کابو پانے کے لیے پابندیا اسی ہفتے ختم کرنے کا اعلان کیا جیسنڈا آرڈن کا کہنا تھا کہ آکلنڈ میں کروڑا وائرز کی دوسری لہر ختم کرتی گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ روزنیوز.com.pk اور دیکھتے رہے ہی روز نیوز